بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عربی کباب یا لحم کباب کی ریسیپی ویڈاوٹ باربیکیو پٹ کس طرح سے آپ گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور یہ ریسیپی میں اپنی ڈیر فرنڈز فائزہ، سوبیا، ایریج اور شاہستہ کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں جنہوں نے میرے ہاتھ کے بنے یہ کباب ملیشیا میں کھائے اور آج تک یاد کرتی ہیں ہاف کے جی منس، کیمہ، متن یا بیف آپ کی چوئیس اس کو میں نے جالی والی باسکٹ میں رکھا سارا بلرڈ اور وارٹر ڈرین آؤٹ کر لیا تو کیمہ یہاں کبابوں کے لیے ریڈی ہے دو میڈیم پیاز، ون کپ پارسلے تھوڑا سا پارسلے میں نے یہاں پہ بچا لیا تھا to make Arabic salad اور پارسلے پاکستان میں بھی easily available ہے اور Arabic کباب کا جو authentic taste ہے وہ اس پارسلے سے ہی آتا ہے without parsley Arabic کباب's are not possible spices are very basic cumin seeds one pinch ایک چھٹکی اور کچری پاوڈر یا میٹ ٹینڈرائزر کالی مرچ one teaspoon اور salt one teaspoon salt ہم نے یہاں بہت دھیان سے add کرنا ہے because parsley بھی saltish ہوتا ہے اور end میں جب ہم نے کوئلے کا دھوان لگانا ہے وہ بھی ڈش کو salty کر دیتا ہے blender use ہوگا اور اور ساتھی two tablespoon vinegar بھی اس میں جائے گا تاکہ زیادہ اچھا taste اس کا ہو جائے تو Arabic کباب میرے بہت زیادہ فیورٹ ہیں پاکستانی سیخ کباب سے بھی زیادہ تو half کیمہ اور باقی انگریڈینس جاتھے وہ میں نے blender میں ڈال کے grind کر لیے اور جب یہ سارے ایک جان ہو جائیں گے تو باقی بچے ہوئے کیمے میں mix کر لیں گے تو two minutes اس کو blend کرنا ہے اور یہ بہت smooth سا mixture ready ہو جائے گا تو دیکھیں باقی کیمے میں blend ہوا کیمہ mix کر لیا جس میں onion اور parsley add تھا تو اس کی mixing ذرا اچھا طریقے سے کرنی ہے تاکہ fine neat کباب بنے یہاں پہ میں two types کی shape آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں اس سے پہلے پیالی میں پانی لینا ہے تاکہ ہم ہاتھوں کو پانی سے grease کرتے جائیں ویٹ کرتے جائیں اور کباب neat shape میں آتے جائیں تو ایک shape ہے without skewer یعنی بغیر سیخ کے جس طرح سے عام کباب بنائی جاتے ہیں سیم اسی طرح سے اگر آپ تھوڑے بڑے size کے کباب چاہتے ہیں یا کوفتہ size کے چاہتے ہیں totally totally your choice لیکن جیسے traditionally کباب کی shape ہوتی ہے میں سیم وہی فالو کری ہوں جو کہ easily pan میں بن بھی سکے رائٹ تو یہ دیکھیں کباب کی اس طرح سے ایک shape آپ کے ساتھ شیئر کر دی فنگر مارک بھی دے دیں تاکہ بہت خوبصورت دوسری shape جو ہے wooden skewer کے ساتھ دوسری سیخ بھی لی جا سکتی ہے سیم اسی طرح سے wooden skewer کے ساتھ سارے کیمی کو لپیٹ دیا پانی لگا لگا کے اور آرام سے بہت ہی easy لی یہ سیخ سے پھر یہ سکیور سے اتر بھی جاتا ہے کیونکہ سکیور کا سائز بڑا ہے اور پین اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ہم سکیور کے ساتھ ہی اس کو بنا لیں اگر آپ بنا سکتے ہیں you can do it لیکن میں نے سکیور کے ساتھ ایسے لپیٹ کے اور آرام سے پل آؤٹ کر دیئے اور سارے کباب اس طرح سے ریڈی کر لئے یہ شیپ مجھے زیادہ اچھی لگی یہ دیکھیں کتنے آرام سے اتر آیا اور میں نے اسی سکیور کے ساتھ باقی سکیمے کے بھی سارے کباب ریڈی کر لئے تو سکیور والی شیپ مجھے زیادہ آئیڈیل لگی تاکہ ہال کی وجہ سے سارے اندر سے بھی کک ہو جائیں تو یہ سیمی ریڈی ہمارے کباب ان کو میں نے فرائنگ پین میں بنایا کور کر کے اپنا آئل بھی ریلیز ہوتا ہے ساتھ سے دس منٹ میں ہمارے کباب ریڈی ہوگے اور ان کو کوئلے کا دھوان دیا جیسے کی دیا جاتا ہے عربی کباب سر ہوتے پاکستانی کباب سے بہت ڈیفرن سٹائل میں روٹی یا خبز کو ڈش میں رکھا جاتا ہے اس کے اوپر کباب کو ڈش آؤٹ کیا جاتا ہے جو کباب کے جیوسز ہوتے ہیں وہ سارے اس خبز یا بریٹ پہ لگ جاتے ہیں اور یہ روٹی ہمس کے ساتھ کھانے میں بہت ٹیز دیتی ہے تو ہمارے گھر اس روٹی کو بہت لائک کیا جاتا ہے اس پکرا عید پہ آپ نے میری ساری ریسیپیز فالو کرنی ہے ہمس کا لنک ٹرسکرپشن باکس میں منشن ہے ٹرائ کریں سبسکرائب کریں تھانکس پر ووچنگ